نہیں ہم نہیں مارتے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں سعودیہ مسلمان نہیں ہے دبائی مسلمان نہیں ہے مسلمان ہیں وہ تو جا کے اسلام کرنے ہیں ادھر انوائیڈ کرنے ہیں یہ لاپی ہوتی ہے یہ نئی مسلمانوں کٹھا ہونے دیتی ہے آپ کو نہیں پتا اور ان دونوں تنظیموں کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں امن خراب کیا جا اور پاکستان کو دیویلپمنٹ سے روکا جائے پاکستان نے یہ جو چھیڑ کھانی شروع کی ہے یہ پاکستان کو بھاری پڑ سکتی ہے میرے خیال سے دیکھیں جی وہ پاکستان کو ایکنومکلی طور پر گھرانا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کو سپورٹ کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ آپ کے حاک میں بہتر نہیں ہے what do you think کہ کیا پرامینسٹر موڈی کو دوبارہ پرامینسٹر کی سیٹ دینی چاہیے just one last thing ان کو پتا تھا کہ اس بار موڈی جی بلکل موڈ میں نہیں ہے کوئی کنسیشن دینے کے لیے کہ ہم نے چھوٹا سا بھی کچھ کیا نہ تو ہمیں اس کی اتنی زیادہ قیمت چکانی پڑے گی اور خاص طور پر اس وقت بھارت میں الیکشن سر پہ ہیں تو اس وقت موڈی جی کوئی حل کا ہاتھ نہیں رکھیں گے دوستو پچھلے کچھ دنوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو آتنگوادی گھڑنائی ہیں ان میں کافی زیادہ تیجی دیکھی جا رہی ہیں ایک طرف سے ان کو جو پاکستان تالیبان ہیں اور دوسری طرف جو بی ایل اے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی ان دونوں نے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں نے جو ہے نا دو فرنٹ کھول رکے پاکستان کے آرمی کے لیے دونوں طرف سے پاکستانی آرمی کے اوپر جو ہے نا لگاتار اٹیک کیا جا رہے ہیں اور پاکستانیوں سے جب اس کا سوال کیا جاتا ہے تو پاکستانیوں کے پاس اور تو کوئی جواب ہوتا نہیں ہے تو ان کے پاس سیدھا سا ہے کہ یہ سب تو بھارت کروا رہا ہے بھارت ہم میں پھوٹ ڈالوا رہا ہے بھارت ہم کو ایک نہیں ہونے دے رہا ہے تو یہ سیدھا سا ایلزام ہے جس میں کئی پر کوئی بھی سچائی نہیں ہوتی ہے بس پاکستانیوں کی یہ منگڑنت جو ہے نا کہانیاں ہوتی ہیں تو اسے کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریکشن ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنے وہ تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیں ویڈیو کو چھوٹے ہیں نہیں آمنی مانتے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں سر سعودیہ مسلمان نہیں ہے دبائی مسلمان نہیں ہے وہ تو جا کے اسلام کرنے ہیں ادھر invite کرنے ہیں یہ لاپی ہوتی ہے یہ نہیں مسلمانوں کٹھا ہونے دیتی آپ کو نہیں پتا آپ بتا دے نہ مجھے میں عمرہ کرنے کے لئے گیا ہوں وہاں پر دیکھنا بنگالی کے ساتھ آپ نے سلوک اچھا کیا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک در میں نے کہیا میں عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو آیا ہوں اللہ الرسول کے پاس تو یہ مجھے نہیں زیب دیتا انیس سو قطر میں فوجیوں نے کیا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کہا میں تو اللہ کے دار پر آئے ہوں لیکن کہنے کا مصد ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان آپنی موت خود مرے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گریب طبقہ کو جو ٹیکن نکل ایڈیوکیشنل بچے ہیں ان کو آگے لائیں یہ مروسیت خدا رہا خدا رہا اس ملک کو اگر بچانا ہے مروسیت بلکل ختم کر دیں یہاں پر میرے سسٹم ہو چاہے کسی کا بچہ بھی ہو وزیراعظم کا بچہ بھی ہو خوتی ریڑی والے کا بچہ بھی اگر وہ میرے سسٹم پر آتا ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس ملک کے لئے فیدے مند ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سسٹم یہاں پر ہے کوئی نہیں ہے جمہو کشمی بڑا ڈویلپ ہو گیا بڑی ترقیہ جو ہے رہا وہاں پر دیکھنے کو ملے وہاں پر پیسہ جو نہیں رینڈرموڈی نے کیا نا اور نریدرموڈی نے وہاں پر مسلمان ہی نا وزیراعظم جو بھی ہے انہوں کا وزیراعظم مسلمان تو نہیں رینڈرموڈی کر رہے ہیں اور نہیں سر وہ تو لابی سسٹم ایسی ہے وہ امن بھی کرتے ہیں امن بھی ہو اور وہاں پر یعنی کہ ظلم بھی اور امن بھی ہو یہ ہوتا نہیں سکتا نا امن بھارا جو ہے یہ آردہ سال میں جو ہے ڈویلپ ہو گیا توٹل کا ٹوٹل چینج ہو گیا وہاں پہ یورپ کنٹریاں جو ہیں آ کے انویسٹ کر رہی ہیں سعودیہ جا رہا ہے دبائی جا رہا ہے وہ پاکل تھوڑی ہے میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لابی ملوث ہوتی نا کسی ملوک کو سٹرونگ کرنا اور کسی کو ختم کرنا ہمیں بھی تو لابی ملوث کرنی چاہیے نا نیپننگ کنٹریوں کے ساتھ ہمیں بھی تو ریلیشن اچھے کرنے پڑے گے وہ پتہ بھائی یہاں پر جو آنا آپ م ہم ٹھیک ہو جائے گا پاکستانی اور بینگا نیشن پرشن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ موڈی کی حکومت آنے سے آنے والا ٹائم پیورٹ جو ہے وہ انڈیا کے لیے گولڈن ٹائم پیورٹ آ فر آئی ٹھنک ابھی بھی ان کا گولڈن ٹائم چل رہا ہے شخص مُڈی کی حکومت کے اندر جتیہ پیورٹ کرے ہیں ایک ایک جگہ پر ایرابنج خلی ایرابن Diego جو دیکھو گا ایرابن loving & ڈیا نے کتنا اچھا پڑی پر فارم کیے ہوڑا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ آگر دیکھے تو you know you have also the information about the different like you know you have also the information about the things تو بہت سارے socio ڈیاد apthymia کتو چو انڈیا پڑی جو انڈیا پولیٹ ٹائم پڑی پڑی گے femalesあدی спасибо کہ اس کو اماسی روارہ کر رہا ہے۔ تو وہ انڈیو گولٹن ٹائم میں ہے۔ انڈیا ہے ایک ایس تک ڈالی اکانومی ہے۔ انڈیا کو گولٹن ٹائم شکل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس گولٹن ٹائم کو لاتین میں چیچ کٹے سکتے ہیں۔ پرفیکٹ رو سکتے ہیں۔ بہتری ہی آسکتے ہیں۔ مطلب لیکن دیولپمنٹ ہو رہے ہیں۔ توی بسیارا ہے۔ اگر یہ چانس دیا جائے تو دیکھیں امینچ is always you know loyal to his own nation ہاں اگر موڈی جیسا کوئی آ جائے پاکستان میں تو obviously he is welcome to lead right but it's not موڈی I don't think so جس طرح سے انڈیا کو لے کر چل رہے ہیں پاکستان کو پاکستان it's very obvious کہ اگر موڈی جیسا ہمیں موڈی جیسا ہی leader مل سکتا ہے موڈی جیسا اگر کوئی leader ملے جو اپنی عوام اپنی حکومت کے ساتھ بہت زیادہ loyal ہو تو do you think کہ پاکستان deserves that obviously obviously no پاکستان ڈیسرون نہیں گرتا because every person every single person is corrupt وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک شہر ہماری ریسورسز تھے ہمارے بارڈر ہمارے ساحل تھے اور ہمارے جو مشتیوں کا قروبار تھا وہ آپ نے دے کے چینیز کو دے دیا اور اس میں فوجی ملا دیا اپنے مفادات میں ان کے ساتھ تو ہمارا کیا بنے گا مطلب ہماری زمین آپ لے رہے ہیں ریسورسز لے رہے ہیں تو وہ جب ان کی باتیں نہیں مانی گئی اس سے پہلے جو ہے نا وہ مولانا ہدایت اور آمان کی نمائندگی میں جو ہے نا لوگ نکلیتے ان کی بات کسی نے نہیں مانی تو یہ جو ہے یہ ایک میسیج ہے گورنمنٹ کو ہم نے خود ان دہشتگردوں کو پروموٹ کرنے ایون ان کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو اب یہ اس کا بیکلیش ہے ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ہماری اپنی جو کوتاہیاں ہیں سب سے پہلے وہ تسلیم کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ متحدہ ہو گئی ہیں آپس میں لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہو سکتا ہے جو عوام یہ دیکھ رہی ہے وہ کمیٹس میں بتا سکتی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی اپنینین ہے ہر بندے کا اپنا رائے ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بلوچستان پاکستان سے الگ کرنا چاہ رہے ہو اس کا ایک الگ بورڈر بنانا چاہ رہے ہو ٹی پی پی کے ساتھ مل کے ٹی پی پی اور بی اے لے جو ہے وہ آپس میں مل کے پاکستان سے الگ ہونا چاہتی ہو پاکستان نیستو نابود ہو جائے کل پاکستان نہ ہو تو انڈیا کو کیا ملے گا مطلب انڈیا کو کیوں جو ہے اس کی ضرورت پڑھے گی کہ وہ جو ہے چاہے کہ پاکستان غرق ہو جائے اور اگر بی اے لے کو یا تحریکی طالبان پاکستان کو وہاں سے امداد مل بھی رہی ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ مطلب اس پہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ حیران ہونا چاہیے ہماری اپنی تاریخ آپ دیکھ لیں ہم بھی انڈیا کے اندر کچھ اس طرح تنظیموں کی ہیلپ کرتے رہے ہیں بی لے کی اگر ہم تاریخ دیکھیں وہ بھی اس طرح وجود میں نہیں آئی جو ہم نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا اور زبردستی ان کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑوں پر چڑھے اور یہ سب کچھ شروع کرے وہ تو ہمارے اپنے ادارے تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو ان کی تاریخ ایسا کیوں ہے کہ سارے دہشتگرد وہیں پر پائے جاتے ہیں اور یا ادھر فاتہ میں اور پختنخواہ کے جو دیگر علاقے ہیں یہ صرف اپنا جو اصل چہرہ ہے اس کو چپانے کے لئے ہم انڈیا پر اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان پر الزام دھر لیتے ہیں ایسے میں میں آپ کو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایڈوینچرزم بھارت یا افغانستان کے ساتھ اور پوری فو قوم ہے نا پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گی پاک فوج کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائے گی اور اس طرح پاک فوج واپس چیزوں کو کنٹرول کر لے گی ان کا ارادہ تو بھارت کے ساتھ کرنے کا تھا لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ بھارت ایک دیو ایک جن بن چکا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہیں پاکستان بھارت کے آگے ان کو پتا تھا کہ اس بار موڈی جی بلکل موڈ میں نہیں ہے کوئی کنسیشن دینے کے لیے کہ ہم نے چھوٹا سا بھی کچھ کیا نہ تو ہمیں اس کی اتنی زیادہ قیمت چکانی پڑے گی اور خاص طور پر اس وقت بھارت میں الیکشن سر پہ ہیں تو اس وقت موڈی جی کوئی حلقہ ہاتھ نہیں رکھیں گے اور بھارت نے ایسا پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کنٹری کو جواب دینا ہے کہ شاید ڈس انٹیگریشن آف پاکستان بھی ہو جائی اس لیے پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ انٹرفیر کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کے ساتھ انہوں نے معاملات کو بگاڑنے شروع کیے ٹی ٹی پی پاکستان کی بنائی ہوئی فورس ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے ٹی ٹی پی میں پاکستانی ٹیررسٹ رہتے ہیں